اسلام علیکم دوستو انوکھی کانیا سیورسس کے نئے اپیسوڈ میں میں آپ سب دوستوں کو تہہے دل سے خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج میں آپ کو بڑی مزیدار کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کا نام ہے تھگوں کے تھگ پرانے وقتوں کی بات ہے کسی گاؤں میں ایک بڑا کسان رہتا تھا اس کا نام رحمت تھا لیکن لوگ اسے رحمون بابا کے نام سے پکارتے تھے رحمون بابا کا ایک بیٹا رشید تھا جو کہ بہتی زیادہ نکمہ اور ہڈرام تھا اس نے دو خرگوش پالن رکھے تھے جو ایک ہی طرح کے تھے رشید ہر وقت خرگوشوں کی دیکھ بال میں لگا رہتا تھا رحمون نے ہر طرح سے کوشش کی کہ اس کو اپنے آبائی کام سکھا تھے لیکن بے ست آخر کار رحمون بابا نے یہ سوچ کہ اس کی شادی کرنی کہ شاید شادی کے بعد صدر جائے گا رشید کی بیوی ہر وقت اسے تانے دیتی رہتی کہ تمہیں اپنی باپ کی کمائی کھاتے ہوئے اس کے اوپر گزارہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی جاؤ جا کے کچھ کما کر لاؤ رشید بھی روز دو اس کے تانوں سے تانگ آ گیا ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے نیک بک میں جا رہا ہوں میرے آنے تک چار آدمیوں کا کھانا تیار کر کے رکھنا یہ کہہ کر اس نے ایک خرگوش کو ساتھ لیا اور چل پڑا ابھی وہ گھر سے تھوڑی دور گیا تھا کہ اسے تین تھک ملیں انہوں نے اسے روک لیا اور کہا کہ میاں کیسے مجاج ہیں اور اس کے بعد کہنے لگے کہ آج ہم اور تم جھوٹ بولنے کا مقابلہ کریں گے جو جیدے گا اس سے پانچ سیدہ روپے کا انام دیا جائے گا اس نے بات مان لی اور کہا کہ اب ایک جھوٹ بولیں تھکوں کا سردار کہنے لگا کہ ہمارے دادا کے پاس ایک ایسی بہنس ہوا کرتی تھی جس کی انچائی کوئے ہماریہ جتنی تھی اور اس کا ایک سنگ ایران تک اور دوسرا سنگ سنگ تک تھا اس کے بعد رشید کہنے لگے کہ ہمارے دادا کے پاس ایک ایسا لمبا باس ہوا کرتا تھا اس کے اوپر ایک بہت بڑی دراتی لگی ہوئی تھی ہمارے بزر بارش کا پاری جب بھی حاصل کرنا چاہتے تو وہ اپنی زمینوں کے اوپر کسی بادل کو لاکر دور دورتے باس سے بادلوں کو مارتے اور ہلاتے جس سے بارش ہونے لگتی جب رشید اپنا جھوٹ بوجھ چکا تو ایک تھک اپنے سردار کے کان میں کہنے لگا کہ سردار یہ تو جیت گیا تھکوں کے سردار نے کہا کہ تم جیت گئے ہو اور یہ لوگ پانچ ہزار روپے کا انام دوستو اب تک کے لیے نہیں یہ تھی تھکوں کے تھکی پہلی اپیسوڈ اگر آپ کو یہ اپیسوڈ اچھی لگے تو اس کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور میرے چینل انوخی کانیوں کو سبسکرائب کیجئے السلام علیکم